یو اے ای سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے آئی ایس ای کے اور راہ کے مذاکرات یو اے ای میں کہیں پلان ہو رہے تھے اور گزشتہ چند سالوں سے جاری ہیں اور اس بیچ میں بھی جب حالات بہت خراب تھے جب پرائم منسٹر اور پاکستان نے کہا تھا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے کل کو جو یو اے والا بتاتا ہے کوئی اور بتاتا ہے تو کیوں کیوں یہ پبلک جو ہے وہ آپ پر ٹرسٹ کرتی ہے وہ کم از کم اس کو یہ ٹرسٹ دے دو کہ ہم آپ کا مفاد بیچیں گے نہیں وہ نریندر مودی جیسا شخص کسی بھی قیمت پر پانچ گستوالا فیصلہ واپس نہیں لے گا کیا ہم نے جو کشمیر کا تری سیمٹی جس کو بند کیا تھا انہوں نے اس کو ایک اپنے حصہ بنا لیا ہے کیا ہم اسے کمپرمائز کر لیا ہے کیا ہم نے ترٹیفائی اے پر کمپرمائز کر لیا ہے کیا ہم نے مودی صاحب نے جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ آج نہیں کچھ پچاس سالوں میں جو کشمیر پاکستان کے ساتھ کیا ہم نے اس کو تسریم کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو ہو جا تھا ہو گیا ہم نے شاہر چلیں اس سے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل سے کوئی ایسی ریلیف پاکستان کو نہیں ملے گی کل ایوے ای کے ایک راجنائک نے پہلی بار کھلاسہ کیا ہے کہ بھارت کی خوپیہ ایجنسی رو اور پاکستان کی خوپیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے بیچ خوپیہ ملاقاتے 2018 سے ہی ایوے ای میں چل رہی ہے پاکستان میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر 2018 سے یہ ملاقاتے چل رہی ہیں پھر 2019 میں بھارت نے کاسمیر کا بیسے درجہ کیسے سماپ کر دیا کیا اس میں بھی پاکستان کی سمجھتی تھی کیا پاکستان نے کاسمیر پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا انہی سب خوپیہ ملاقاتے اور پاکستان کی آسنکاؤں کے بیچ گھومتی آج کی پرچرچہ پاکستانی میڈیا سے آئیے سنتے ہیں تو یوے ای سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے آئی ایس ای کے اور را کے مذاکرات یوے ای میں کہیں پلان ہو رہے تھے اور گزشتہ چند سالوں سے جاری ہیں اور اس بیچ میں بھی جب حالات بہت خراب تھے جب پرائم نیسٹر اور پاکستان نے کہا تھا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے آپ اس کو آپ کا ملٹری بیکراؤنڈ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں میرا ایک ذاتی نفتہ نظر ہے کشمیر کے بارے میں میں پہلے وہ واضح کر دوں تو پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی وہ یہ ہے آج تک بحثیت قوم ہم نے اس کو انیرلائز نہیں کیا کہ کشمیر دارت کو دیا کیوں گیا تھا جہاں سے مسئلہ یہ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے آج تک ہم کبھی واضح ایک پالیسی کشمیر کے بارے میں بحثیت قوم ہم نے نئی بنائی ہم نے کرنا کیا ہے اس کے لئے ہم ایک سیچیشن سے دوسری سیچیشن اور پھر ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے پیجا بھی بات کر رہے تھے اب یہ جو ریسیٹ آپ کو خبریں آ رہی ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ 2018 سے بات کی تھی شروع تھی یہ ایک بہت بڑی آپ کو کنٹرڈکشن ان ٹرمز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں پرام میسٹر نے جب یہ کھڑے ہو کے بات کی تھی انسیمبلی میں اس کے بعد سے جو کچھ خواہ نظر آنا شروع ہوئے تھے کہ پاکستان کی پالیسی بنے گی صحیح غلط کیا بات نہیں کر رہا اس پالیسی کو وہ کیا ہوئی پالیسی کے صرف دخال کیا تھے سامنے کیسے آئے اور اب یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے کون کون اس بات چیت پر آن بورڈ ہے یہ کیا ہم نے جو کشمیر کا 370 جس کو برنڈن کیا تھا انہوں نے اس کو ایک اپنے حصہ بنا لیا ہے کیا ہم اسے کمپرمائز کر لیا ہے کیا ہم نے ترٹیفائی یہ پر کمپرمائز کر لیا ہے کیا ہم نے مودی صاحب نے جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ آج نہیں کچھ پچاس سالوں میں جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ کیا ہم نے اس کو تصریم کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو ہو رہا تھا ہو گیا ہم نے شاہر چلیں اس سے پانچ اگست کا اقدام جب تک واپس بھارت نہیں لے گا پیش رپ نہیں ہو سکتے تو کیا یہ جو بیکٹور چینلز ہیں کسی بھی طرح سے ان چینلز کے وجہ سے بھارت اپنا وہ اقدام واپس لے سکے گا تاکہ کوئی برف پکلے اور کشمیر کا معاملہ حل کی طرف بڑھے اگر آپ میری ذاتی رائے لے رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ نرندرہ مودی اتنا بڑا پلٹیکل کمپرومائز کرے گا وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں اٹے گا مقبوضہ کشمیر کے حل کے بغیر انڈیا کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی کسی بھی قیمت پر ڈپلومیسی رہنی چاہیے میں جانتا ہوں بیرونی دباؤ بھی ہے پاکستان پہ بہت زیادہ ہے لیکن آرمی چیف واضح طور پر کہہ چکی ہے مزیر ایدم پاکستان واضح طور پر کہہ چکی ہے وہ نرندر مودی جیسا شخص کسی بھی قیمت پر پانچ گستوالا فیصلہ واپس نہیں لے گا اور نہ ہی یاد رکھ لے پاک فوج بھارت کے ساتھ دوستی اگر کوئی مجھے پتا ہے بعض سپر پابرے چاہتی ہیں کہ پاکستان اس کو قصہ ختم کر دے اور میں نہیں مانتا کہ حکومت یہاں فوج کشمیر ایشو کے بغیر بھارت کے ساتھ کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں ٹھیک ہے بھٹی صاحب جنرل صاحب سے رابطہ بات کر لیتے ہیں جنرل صاحب روس کے وزیر خارجہ نے ابھی حالیہ پاکستان کا دورہ کیا یقین دہانی کرائی سپورٹ کی دبائی بھی پاکستان کا ساتھ دے رہے کشمیر کاؤز میں اب جس طرح سے بھٹی صاحب بھی ذکر کرے تھے بین القامی اثر کا تو کیا پاکستان کی لابنگ ٹھیک سمت میں جاری ہے بھارت کو بھی پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہ پانچ اگست کا مقروح اقدام واپس لے اور پھر مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف بڑھیں کٹنڈ رائی آنسر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو ہندوستان کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں وہ بھی بہت طاقت بار ہیں اور جب سے یہ ویٹو پار کی ایک میں کہوں گا بدقسمت قانون موجود ہے اس وقت تک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل سے کوئی ایسی ریلیف پاکستان کو نہیں ملے گی یا کشمیر کو نہیں ملے گی یا اس ایشیو پر فاکس نہیں ہوگا جب تک پانچوں ویٹو پارز نہ ہوں وہ تین اس کے ساتھ کھڑی ہیں اگر دو آپ کے ساتھ کھڑی ہو بھی جائیں رشیا اور چائنہ تو ویٹو پار ایک ہی کافی ہوتی ہے اس کو جو موشن ہوتا ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے اس وقت ویسٹرن کانٹریز بلخصوص امریکہ ہندوستان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ انہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے انہوں نے جو انڈو پیسیفک کمانڈ ہے اس سے کچھ کام لے نہ کوئی کنٹین کرنے کے لیے کیونکہ امریکہ ڈائرت کے ساتھ بھی موجود ہیں پچھلے تین دنوں سے پاکیتان ایک کٹرپنتھی دھارم پاٹی تحریقے لبائک پاکیتان کے بندھگ میں رہا پورے پاکیتان میں بیعاپک توڑ پھوڑ ہنسا اور آگ جانی ہوئی سامانی جیون است بیست رہا پاکیتانی سرکار اسحائے تامسائی بنی رہی اسی بیچ یہ سوال لوگوں کے من میں آنے لگے کہ آخر یہ پاٹی اتنی مجبود کیسے ہو گئی اس کو اتنا جلدی اتنی طاقت کہاں سے ملی کہ پورے پاکیتان میں بیعاپک پردرسن اس کے سپورٹروں دوارہ کیا گیا کیونکہ کسی بھی پاٹی کو چڑھانے کے لیے دھن کیا ہو سکتا ہوتی ہے پھر اس پاٹی کو دھن کون مہیا کرا رہا ہے دھرنا پردرسن اس پاٹی دوارہ حالانکہ دکھانے کے لیے فرانس کے راجدود کو پاکیتان سے واپس بلانے کے لیے کیا جا رہا تھا یا یہی اس کا اصلی مقصد تھا یا اس پاٹی کا پردے کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا یا تمام سمال پاکیتان کی میڈیا میں چکر کٹ رہے تھے انہی سب سوالوں کے بیچ یہ خبر آئی کہ اس کٹرپنتی پاٹی کو UAE سے دھن مل رہا تھا اور اس پاٹی کو پاکیتانی سینہ نے کھڑا کیا تھا اور پھر پاکیتانی سینہ نے ہی اسے الیکشن کمیشن نے پنجکریلت کرا کر ایک راجنیتک پاٹی کا درجہ دلوائیا تھا آپ لوگوں کا من میں یہ سوال سوہابیک روپ سے اٹھ رہا ہوگا کہ UAE میں بھارت اور پاکیتان کے کھوپیا ادھکاریوں کے کھوپیا ملکاتوں سے اس دھرنا پردرسن ہنسک جھڑپوک سے کیا لینے دینا دراصل جو سوال کھوپیا ملکاتے اور اس کے بعد بھارت دورہ کاسبیر کا بسے درجہ سمابت کرنا اور پھر پاکیتان دورہ کاسبیر کے مسئلے پر کوئی زیادہ چیح پکار نہیں مچانا اور پھر پاکیتان کے سینا پرموک دورہ یا کہنا کہ پچھلی باتوں کو بھول کر آگے بڑھے ان سب گھٹناوں کے تار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان ماملوں کے جانکار بھارت میں تو کھل کر اور پاکیتان میں دبے سور میں یہ سوکار کر رہے ہیں کہ دراصل پاکیتان نے کاسبیر پر بھارت کا دعویٰ سوکار کر لیا ہے دراصل پاکیتانی سینا پاکیتانی کھوپی ایجنسی آئیس آئی اور پاکیتانی سرکار نے کھوپیا ملاکاتوں میں ایوائی کی مجھرستہ میں جو ہوا تھا اس میں کاسبیر پر بھارت کے دعوے کو پاکیتان نے سوکار کر لیا تھا لیکن ان لوگوں کو یہ در ستا رہا تھا کہ اگر یہ خبر بہر آئی تو پاکیتان میں ان لوگوں کی خلاف بیعاپک پردرشن ہو سکتا ہے اس کو جانچنے کے لیے پرکنے کے لیے کہ بھارت کے ساتھ اگر سماندھ نورمل کیا جائے تو پاکیتان میں کیا پردکریہ ہوگی اس کو پرکنے کے لیے ان لوگوں نے پاکیتان کے باڑی جمنتری دورہ بیان دلوائے گیا کہ وہ بھارت سے سستہ سوگر اور کورٹن خریدنا چاہتے ہیں یہاں بیان کے باہر آتے ہی پاکیتان میں اس کے خلاف بیعاپک پردکریہ ہوئی کہ جب تک بھارت کاسمیر پر اپنا جو بیسے درجہ سماندھ کرنے والا آدیس واپس نہیں لیتا تب تک کوئی بھارتہ نہیں ہوگی یہاں پاکیتان میں اتنی جنتہ میں پردکریہ ہو رہی ہے وہاں کاسمیر کا بیسے درجہ کیا کاسمیر پر دعوہ ہی پاکیتانی سینہ اور سرکار نے سلکار کر لیا تھا یہ لوگوں کو یہ ڈر ہو گیا کہ اب اس پر جو ان لوگوں نے بھارت سے سمجھوتا کیا ہے اس کی بہت سخت پردکریہ پاکیتان میں ہونے والی ہے اسی بیچ پاکیتان میں روس کے بیدیس منتری کا دورہ ہوتا ہے اور روسی بیدیس منتری نے اپنے دورے کے سمابتی پر کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ بھارت اور پاکیتان آپس میں بارتہ کر رہے ہیں تب پاکیتانی سینہ اور پاکیتانی سرکار کے کان کھڑے ہوئے کہ روسی بیدیس منتری کے اس بیان کے بعد اب بھارت اور پاکیتان کے بیچ جو خوپیا ملاقاتے ایوے ای میں ہوئی ہیں ان کو چھپانا موسکل ہوگا تب ان لوگوں نے یہ ایک پلان رچا کہ تبلکی جماعت دورہ پاکیتان میں آندولن کھڑا کرا دیا جائے تاکہ لوگوں کا دھیان اس آندولن پر چلا جائے گا اور خوپیا ملاقاتوں والی بات دب جائے گی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جیسا کہ میں نے اوپر میں کہا کہ اس تبلکی جماعت کو ایوے ای نے دھن مہیا کرایا ہے اور پاکیتانی سینہ نے کھڑا کیا ہے اس لیے اس جماعت کو کو آسانی سے بھڑکا کر یہ لوگ آندولن کھڑا کر سکتے تھے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آندولن 20 تاریخ اسی مہینے اپریل میں ہی ہونے والا تھا لیکن چونکہ روسی بیدیش منتری کا بیان آ گیا تھا اور کبھی بھی خوپیا ملاقاتوں والی خبر بھار آ سکتے تھے اس لیے 12 تاریخوں ہی وہ آندولن چالو کرا دیا گیا اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس آندولن کے پیچھے جو تین دن تک پاکیتان بندھک رہا وہاں کوئی دوسرا نہیں کرایا بلکہ پاکیتانی سینہ اور پاکیتانی سرکار کے تانے بانے اس سے جھڑتے ہیں پاکیتان سرکار ایسی ہی ہے کہ کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے آندولن ہو رہا ہے پرانس کے راجدود کو ہٹانے کے نام پر بلکہ اس کے پیچھے اصلی بکس دیا ہے کہ اپنی کیے ہوئے گلتیوں کو چھپانے کا ادھر سے ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے